نماز اور روزہ جسمانی عبادتیں ہیں جبکہ زکاة مالی عبادت ہے ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو حیاء اور شرم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے دست سوال نہیں ہو سکتے ہیں میری درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی متماور ہے اور صاحب سروت ہے تو وہ خیور کے اعتبار سے یا کشمش کے عوضان کے اعتبار سے صدق فطر کی حضائی کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسولی کریم اس سال ہم نے صدق فطر فیقہ ستر ربعہ مقرر کی مقدس اور متبرک مہینہ کے اختتام اور رخصت ہونے پر ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو صدق فطر ادا کرنا واجب ہے بلکہ ہر شیخ خاربچے کی طرف سے بھی اس کی ادائیگی ضروری ہے امام عاظم حضر نومان بن صابت علیہ الرحمن اس کی وجوبیت کے قائل ہے جبکہ امام شافی علیہ الرحمن اس کو فرضیت ماندھے صدق فطر اپنے شہر اور بستی کے محتاجوں گریبوں مفلس رشتداروں یتیموں کو دیا جانا چاہیے یاد رہے یہ پیسہ مسجد کی تعمیر خانکاہوں کی تعمیر اور زیارتگاہوں پر خش نہیں ہو سکتا ہے نہ رفاہ عام کی کسی کام پر اس کو لگایا جا سکتا ہے بلکہ یہ صرف اور صرف مساکین کے لیے ہے خوربا کے لیے ہے جن کے پاس کھانے جو کھانے پینے کے لیے محتاج ہے لہٰذا ان تک اس کو پہنچایا جائے بنیادی طور پر صدق فطر کا اعلان ہم آخری دز دنوں میں کرتے ہیں لیکن حالات کیونکہ مقدوش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جو گربہ ہے جو مساکین ہیں وہ ہمارے ساتھ جشنی مسررت میں شامل ہو جائے لہٰذا اس کا پیش کی اعلان میں نے کر دیا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جشنی مسررت منا سکے اور خوشی منا سکے عید کی آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی متمرور ہے اور صاحب سروت ہے تو وہ خیور کے اعتبار سے یا کشمش کے اوزان کے اعتبار سے صدق فطر کی اعلان ہی کر سکتا ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے زیادہ دینے میں کوئی حج نہیں ہے بلکہ زیادہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ مزید عجل عدا کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر پیشتر ہم میں سے لوگ جو ہے زکاة بھی اسی مہینے نکالتے ہیں اور یہی ایک تصور ہوتا ہے کہ اس مہینے کا ایک عجل خاص ہے تو ہم لوگ اس عجل میں شامل ہو تو یہ رماز اور روزہ کی طرح زکاة بھی مسلمانوں پر فرض ہے اور اس میں دونوں کے بعد اس کا ذکر آتا ہے زکاة کا ذکر بیان کیا جاتا ہے نماز روزہ اور زکاة تینوں عبادتیں فرض ہیں اور اپنی اپنی اہمیت اور عبادت اور فرض ہونے کی حضیت سے تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے مگر بعضہ حضیتوں سے ان میں کچھ فرق اور امتیار ضرور ہے نماز اور روزہ جسمانی عبادتیں ہیں جبکہ زکاة مالی عبادت ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ زکاة دیں تو یہ کن لوگوں پہ اس کی فرضیت ہے کن لوگوں کو یہ دیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالی نے ترتیب وار مستحقین زکاة کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے اور سورہ توبہ میں اس کا ذکر بازہ ابتہ طور پہ آیا ہے اس میں ان آیات کی روشنی میں یہ بازہ کیا ہے کہ زکاة کے مستحق لوگ وہ ہے جو فقرہ ہے سب سے پہلے مساکین اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں مساکین وہ ہے جو بوجود حاجت مند ہونے کے شرم حیاء کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں عاملین وہ ہے کہ جو جمع کرنے والے لوگ ہیں حیط المال میں جو پہنچاتے ہیں ان کو بازہتا ہے اسی رقم سے ان کی تنخواہیں لی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد معلف القلوب غلاموں کا تعلیف قلوب کے لیے یا پھر غلاموں کا آزاد کرنے کے لیے یا وہ مقروض ہو اور کرز میں ڈوبا ہوا اس کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے زکاة کے رقم سے پل قواہ مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے نہ لاوارس مردہ کا گور و کفن کرنا جائز ہے نہ مردہ کی طرف سے اس کا قض زادہ کیا جا سکتا ہے نیز جو شخص گدہ گری کو اپنا پیشہ بنائے اس کو ہرگز ہرگز زکاة دینا جائز نہیں جو پیشہ ور لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس پہین کے دورہ ان کو زکاة نہ دی جائے زکاة دینے والے مسلمان خبردار رہیں کہ وہ خود ہی غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کو تلاش کر کے ان کو مالِ زکاة ادا کریں کسی امارت کی تعمیر پہ مالِ زکاة خرچ کرنا شرع ممنوع ہے اس سلسلے میں میں یہاں پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ زکاة کی ادائیگی کرنے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ پہلے اپنے گھروں اپنی بستی میں موجود غربہ اور مساکین کی نشان بھی کریں ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو حیاء اور شرم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے دست سوال نہیں ہو سکتے ہیں پیش ورانہ گل اگر کا خیاس ان سے بچا جائے اور اس سلسلے میں صرف زکاة کو مستند اداروں کو دیا جائے اگر آپ کے گربہ مساکین آپ کی بستی میں جو لوگ ہیں ان کے بعد کچھ پیسہ آپ کے پاس مزید اضافی ہو تو اس کو مستند اداروں کو دیا جائے میرے پاس یہ شکایتیں برابر موصول ہو رہی ہے کہ کچھ یتیم خانے رمضان کے مہینے کے دوران اپنے یتیم خانوں میں بچے اور بچیوں کو اجرت پر لاتے ہیں ان کو زکاة دینے سے گریز کیا جائے بلکہ ان کی خسلہ شکنی کی جائے ادار شریعہ اور مسلم پس لا بورڈ نے مشترکہ طور پر ایک مہین کا آغاز شروع کیا ہے ایک ٹیم تشکیل لی ہے جو فرضی دال علوموں اور یتیم دالوں کی نشان نہیں کریں گے لہذا میں عوام سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں والسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ